مولا کے فاصلے پر کسی نے دو مل کے فاصلے پر کسی نے ایک مل کے فاصلے پر یہاں تک ہے کہ تیرہ تیرہ مل کے فاصلے پر مولا کے شہدائیوں نے مولا کے ادرام کی وجہ سے اپنے خیمے لگا دیئے تھے کہ مولا آواز دے گے تو ہم اپنی جان ہتیلی پہ لے کر مولا کے خدموں پہ جان دے دیں گے مگر مولا نے جناب عباس و قاسم سے کہا عباس قاسم آون محمد سارے ہمارے دوستوں کو ہمارے ساتھیوں کو بلالو کیونکہ اب ہم اتنے وقت نہیں رکھتے اب ہم پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دور دور جائیں اور ان سے بات کریں ان کو سب کو بلالو سارے انسار جمع ہو گئے عزاداروں اور ادھر جتنے انسار تھے جتنے ساتھی تھے جتنی سیدانیاں تھیں جتنی بی بیاں تھیں انہوں نے خاک کے مسلحے پر سجدہ شکل کر دیا اللہ جانے کس کی حیات رہے کس کی نہیں جناب سکینہ قرآن پڑھ رہی ہے جناب سینہ بھام نمات شبدہ کر رہی ہے جناب لیلہ علی اکبر کے گیسو سوان رہی ہے ایک ماں اپنے چھے مہینے کے بچے کو چھولا چھولا تھے آسو بہا بہا کے کہہ رہی ہے بڑا کمسی بچہ ہے کاش یہ بڑا ہوتا تو میں بھی حسین کے خدموں پر اپنے اس بچے کو قرآن کر دیتی اور محمد کو جناب زہرہ اپنے دائیں بائیں بٹھا کے وسیعت کر رہی ہے میرے راہ تمہیں پتا ہے نا کہ تمہاری نامی کا نام فاطمہ زہرہ ہے اور وہ مومہ ہے جس کی شان میں آیائے تطہیر نازی ہوئی ہے ہاں جس کے جو رسول کی کنوٹی بیٹی تاہرہ عابدہ راہدہ مجھے اس کے سامنے ماں کے سامنے شرمندہ مت کرنا اماں پھر کیا چاہتی ہو کہ یہی چاہتی ہو کہ تم علیہ جبر کا صدقہ ہوتر جانا اللہ اللہ مجھے نہیں بتا کہ آج کے مسائب کھا جائے گی مجھے نہیں اگر ہے کہ آج کتنی گھریہ ہوگے کتنا ماتب ہوگا آہاں قدر رونے کی رات ہے نا گھر سے تیار ہو کے آئے ہونا کہ آج سکینہ کے بابا تو پرسہ دے گے مگر بی بی سکینہ رونے کے ساتھ ساتھن شرمندہ بھی ہے دل پھر پھر کے نہ ماتت کر سکے نہ مرسیہ پھر سکے نہ مسائف سن سکے سکینہ بی بی تمہارے غناب آگی رہے ارے پوچھے جو پیاس تو عشقوں کے دام آگی رہے آو آدھا داروں آدھا داروں لو میں نے مسائف کا آگاست کر گیا جب اپاس کٹے ہوئے شانوں سے تقتی ہوئی سمیل پر داستانے وفا لکھ چکے علی اقمر اپنے کلے کے ایسے کربل کے تقتے ہوئے سہرہ پر اپنے وفا داری کی عبادت لکھ چکے جب جناب امام حسین نے اندر کے کلے کے لہو کو اپنے چہرے پر مل لیا اب کوئی نہ تھا ٹیلے سینبیاں پر پتول کا پیاسا سید بیٹا جا کے سوار ہوا اور ٹیلے پر دیکھ کے کبھی دائیں دیکھا جبھی بھائے ادھر اپنے پر آس کے ٹکے ہوئے شانے ادھر اٹھارا برس کا بیٹا جب آپ کے بھی کوئی مر گاتا ہے نا اور کوئی پرسا دیتا ہے تو بڑا سکور ملتا ہے نہ گرہ آئے میرا حسین نہ بھانجوں کا کسی نے پرسا دیا نہ خاصر کے بھتینے کا پرسا دیا نہ دوست عبیر ابن مقاہر کا پرسا دیا نہ دی اکبر کا پرسا دیا میرا نیز نے کہا اب بھاس مر گئے علی اکبر جدا ہوا اور ہم سے کسی نے یہ بھی نے پوچھا کہ کیا ہوا خسین خسین مقت آخر مقت رخصا اپنی نیز کے پاس آئے آنکہ کہا بہن پرانا نباس نہ دو کیونکہ میں جانتا ہوں ان کی بددیانتی کو کہیں مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کی توہین نہ اچھا کریں اس لیے بہن نے پرانا نباس زیبتن کیا آج میں چھوٹی سی مجلس میں یہ پڑھ رہا تھا بہت میں دوری رہ جائی تھی آپ لوگ تھے بھی نہیں کہ اللہ نے کچھ رشتے بڑے مخدر کرائے آگا ہو چکا مجلس کا مجھے پتا ہے کچھ سے پرداشت ہو سکیں گے آج کے مسائب کچھ سکیں کچھ رشتے اللہ نے جو دوست بناتے ہیں ہم خود بناتے ہیں جو دوست بناتے ہیں ہم خود بناتے ہیں مدر شدار اللہ بناتا ہے اور کچھ رشتے ایسے بناتا ہے اللہ جو بڑے مقدس اور بڑے پاکی کا ہوتے ہیں باپ اور بیٹے کا رشتہ بڑا اترام والا پہن اور بھائی کا رشتہ بڑا پیار اور بڑا محترم رشتہ ہوتا ہے مہن بھائی کا رشتہ جو اللہ بنا کے رشتہ ہے بھائی بھائی کا رشتہ بڑا خربانی والا ہوتا ہے ادھا داروں ماں اور بیٹے کا رشتہ ماں سے پوچھو جس کا بیٹا ہو ساری کائنات اسے اپنے بیٹے میں رکھتی ہے مگر ان سارے رشتوں کو چھوڑ کر ایک رشتہ جو ہوتا ہے نا اس میں تحارت بھی ہے اس میں پاکیز کی بھی ہے اور اس میں نزاکت بھی ہے اور وہ رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ ان سے پوچھو جن کے گودوں نے ان کی بیٹیاں پھلی ہے اور جب رخصتی کا وقت آتا ہے نا تو باپ سب سے دکھائے بھی بردرمتہ نہیں ہے شادی سے مہینوں پہلے چھپ چھپ کے روتا ہے کیونکہ جس بچی کو ہاتھوں میں پالا تھا وہ رخصت ہو رہی ہے اور وہ بھی باپ حسین جیسا پیٹی سکینہ جیسی گگا کرنا گگا کرنا گگا کرنا بھائی گگا کرنا گگا کرنا یہ کہ پٹسلی نہیں ایک ایک کو سبالہ سبالے کے بعد رسول کا نوازہ فاتح مباحلہ تیار ہو کے کھوڑے کی سین پہ چڑنا چاہتا تھا مگر نگانے کیوں رکاب پہ پہر جاتے جاتے روک جاتے تھے تصور شرط ہے میں پھر پڑھنا ہوں میں پھر پڑھنا ہوں یہ جملے کو کہ حسین جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو اس گھوڑے پہ لگا کے فرس پکڑتے تھے تو جب روک جاتے تھے